مارگلہ ہوتل وہاں پہ میں نے جاب سٹارٹ کی تھی ریسپشن پہ تھا نائٹ میں انکم آڈیٹر کے طور پہ کام کرتا تھا رشتہ نہیں کرنا یا رشتہ جوڑنا نہیں ہے پتہ نہیں یار یہ میڈیا میں تو یہ اب جا کر رہا ہے یہ تھا کہ نہیں یار ٹی وی پہ جانا چاہیے اس میں تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے پیسے زیادہ میں سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کر جاتی ہے یا آپ کے دل کو تکلیف دے دیتی ہے کبھی اردو چینل پہ کام نہیں ملا میں نے مانگا بھی کسی سے نہیں لیکن کسی نے بلائیا بھی نہیں پھر ہمارا کے ٹو چینل آیا اسلام علیکم اور خوش آمدید میرے پاس مائیکہ کا ایک اور زبردستہ خاص سا ایکسائٹنگ سیگمنٹ مجھے کہتے ہیں ہم آدگل اور ہمیشہ کی طرح جناب یہاں پر میرے ساتھ اس ٹائم آج بھی موجود ہوں گے خیبر نیٹورک کا ایک جگمگاتا ہوا ستارہ اب یہ لفظ بڑا ایکوریٹ ہے اور یقین کیجئے کہ یہ جو ایک چمک ہے یہ جو ایک کشش ہے یہ وقتاً فوقتاً کئی دفعہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوتی ہے کئی دفعہ نہیں نظر آ رہی ہوتی لیکن کہیں نہ کئی سے اس کی جو ایک روشنی ہے وہ اس امید کا احساس دلارے ہوتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اس ستارہ دوبارہ سے یہاں پر جگمگائے گا یا پھر وہ جگمگاتا رہے گا اور وہ حصہ رہے گا سو اس میں بہت سارے جناب آپ لوگ کے لئے اب تک ہم لوگوں نے کچھ ایسے دلچسپ قسم کے اپیسوڈز کیے کہ جس میں بہت ساری آپ لوگوں نے سٹوریز سنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم اس ٹائم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ جو behind the camera یا جو آپ کی ایک real life struggle ہے وہ کیسے سلسلہ شرارت ہوا وہ کیسے شروعات ہوئی وہ کیسے آپ جناب ایک پیٹرن کے اوپر آئے ایک پٹڑی پر چڑھ کے اگر آپ الفاظ میں ہمیں اس کو کہیں اور جب اس میں ہم کسی کی life story یا کسی کی آپ کہلے جے struggle سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ذہن کی الجنے ہمارے اپنے کچھ misconceptions ہمارے جو کئی دفعہ جو lows چل رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارا confidence جو کم ہوا ہوتا ہے ان کی struggles اور ان کی باتیں سن کے کئی نا کئی اس میں boost آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا ہے نا امیدی تو ویسی گناہ ہے اور ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو آپ کو ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو آج کے اس پاڈکاسٹ میں بھی ما شاء اللہ ہمیشہ کی طرح میں اس لیے ہر ایک کا اس لیے introduction دیتا ہوں کیونکہ میرے لیے سارے ہی ایک آپ کہہ لیجے بہت زیادہ اہمیت کی حامل لوگ ہیں اور ایک ترہاں سے میرے لیے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں مختلف لوگوں سے میں نے سیکھیں یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو multi skilled کہہ لیتا ہوں کہ اس میں میں production بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی دفعہ آپ لوگ مجھے cooking کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ لوگ مجھے ممکریز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بے شمار ایسے کچھ طریقے کہا رہے ہیں بہت سارے کیا کہنا چاہیے رستے ہیں جن کے اور آپ لوگ میں نظر آ رہا ہوتا ہوں گئی نہ کہیں سو آج ایک cooking کے حوالے سے جو چیز ہے میں خوش قسمت اپنے آپ کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ خیبر نیٹورک پہ K2 ٹیلیویزن کے اوپر سب سے پہلے earliest جو میں نے screen share کی وہ share آج میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے اب ان کے لیے بھی شمار share میں کہنا چاہتا تھا لیکن ان کے نام میں share ہے اور personality بھی share ہے تو میں نے کہا پھر share نو کی کرنا ہے ہم ان سے باتیں کریں گے he is a host اور travel vlogs اور travel guide کے جو پروگرامز ہیں میں کہتا ہوں اس میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آیا مجھے ابھی تک وہ چاہے خیبر کی screen پہ ہو چاہے K2 کی screen پہ ہو بے شمار recipes اور بے شمار مختلف طریقوں سے ان کو بنا چکے ہیں اور پلس بے شمار آپ چینلز پہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے شیفز آپ کو بے شمار سہولیات اپنا ان کا table بھرا پڑا ہوتا ہے ingredients کے ساتھ اور ترہاں ترہاں کہ وہ آپ کو جناب لوازمات بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو کم خرچ بالا نشین ایسی زبردست recipes لے کر آتے ہیں جو گھر پہ آپ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ جڑا بندہ ہے نا یہ مطلب ساڑے دل دی گال سمجھ دائے اور پھر اسی کے ساتھ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے سب سے پہلے screen share کی تھی اور میں نے ان کے ساتھ ایک segment share کیا تھا cooking کا اور مجھے ان سے ایک پڑی اچھی tip ملی تھی اس میں تو میں ان کو teacher کا درجہ بھی دیتا ہوں کیونکہ screen پہ cooking کرنا گھر پہ cooking کرنے سے بہت different ہے مشکل بھی ہے لیکن جب آ جائے تو پھر اس سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے نہیں so he is a chef he is a host he is a producer خیبر کے اوپر بہت سارے programs زبردست آپ لوگ کے لئے لے کر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ہی ہر دل عزیز سب کی جان میرے ساتھ موجود ہے جی شیف احمد شیر السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں اور بہت اچھا ہوں اور عزت افضائی کا بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی اتنے اچھے الفاظ میں اتنے لمبی تعریف کی لیکن یہ genuine تھی نا میں یہ اچھا یہ ہر بہت دل مجھے یہ بات کہتا ہے اس کی reason ہے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اب آپ کے سامنے ہیں میرے پاس ایس سچ میں نے پوائنٹرز بنائی ہوتے ہیں کہ میں یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا لیکن کبھی بھی میں انٹروڈکشن کا پوائنٹرز نہیں لکھتا اس کی ریزن کیا ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ کی ایسی فیملی بارننگ ایک طرح سے بن گئی ہے یہ خیبر فیملی کا جو یہ حصہ ہے کہ ڈیلی بیسیس پہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کی سٹرگل نظر آرہی ہوتی ہے کہ ابھی تو میں نے احمد بھائی کو دیکھا تھا کہ وہ شیف کا پروگرام کر رہے تھے ابھی وہ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں ابھی وہ آوڈور جا رہے ہیں کو ٹرابل ایک بزر پردستہ ریکارڈ کرنے اور اس میں کہیں نہ کئی ہمیں سمجھ آرہی ہوتی ہے کہ ہمیں اسے کی ویش رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا کہ ہمیں بردنائز اور ہمیں بہت بہت بلوڈ ہے وغیرہ وغیرہ اور ہم سے مینج نہیں ہو رہا لیکن آپ کو جب ماشاءاللہ اس طرح کے ساتھ ہی ملیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر لائف میں کیسے ٹائملی چیزوں کو مینج بھی کرنا ہے اور قوالیٹی بھی اس میں لے کر آنی ہے سو سر آپ ڈیزرپ کرتے ہیں اور میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہر کچھ چیز رہ نہ جائے بہت بہت شکریہ اور ریلی کہتے ہیں نا کہ تعریف انسان کو بہت اچھی لگتی ہے اور پھر اچھی تعریف تو اور زیادہ اچھی لگتی ہے تم نے بہت زیادہ اچھی تعریف کر دی اس کے لئے شکریہ اور جہاں پہ بات آپ کی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے یہ ایک طرح بلیسنگ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں موقع مل رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اس میں بھی تجربہ اس میں بھی تجربہ اور اس میں آپ سیکھتے جا رہے ہو بہت ساری چیزیں یہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے اور یہی بات ہے کہ عمومن ہی ہوتا ہے کہ ارگنیزیشنز میں ہم لوگ کو سپیسیفک ایک جوب سلوٹ یا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس حد تکی محدود ہیں اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن یہاں پہ ایسا محول ہے ہی نہیں ہمیں شروع سے ہی نہیں دیا گیا اور ہمیں مطلب کہا گیا ہے کہ بھی ملٹی سکیل اگر آپ کے اندر کچھ اور بھی سلائیتیں ہیں جو کہ ہر انسان میں ہوتی ہیں تو آپ انہیں بھی اویل کریں فن ایکٹیوٹیز ہم لوگ بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں بشمار اس میں اور فن ایکٹیوٹیز میں جو سب سے خاص ایک کورنر ہوتا ہے جو کھانے پینے والا وہاں پہ آپ کو لازمی احمد بھائی نظر آتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر پر ایک آپ کو کورنر بہا پر ملتا ہے خیر انیوی جی زیاری بات ہے ہمارے اس پاڈکاس کا فورمیٹ بسی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے حوالے سے جاننا چاہیں کہ آج شیف احمد شیر کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہیں بتا ہے کہ یہ شیف ہیں اور ایک جنرل آپ کے مینڈ میں کاتی ہے کہ اچھا جی یہ آئے ہوں گے پھر انہیں کہیں سے بہت کچھ لیوش کسی ارگنیزیشن سے کوئی کورس کیا ہوگا پھر وہ فورن میں جا کے فلانے ہم نے کورسز کیے پھر یہ ہوا پھر وہ پھر ہم آئے ہم نے کہا چلو اب یہاں پہ شو بھی کر لیتے ہیں بارک سسکے میری اور ان کی لائف سرگل بہت ہی کچھ ڈیفرنٹ ہے سو وہ چیزیں بتانی بہت ضروری ہیں تو میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا شروعات اچھا شروعات شروعات اگر تو شیپ لائف کی کرتے ہیں یا پھر میڈیا کی کریں میڈیا لائف کی کرتے ہیں کہ کیسے آپ کو شوق داری باتا ہے یہ بچپن سے کلیریٹی ہوتی ہے بلکل ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بطلب خوبصورت بنایا ہے میں نے کسی طریقے سے آنا ہے کیمرے پر تو یہ کچھ کلیریٹی تھی آپ کو نہیں ایسا نہیں تھا 2004 میں یہیں پہ اسلامباد میں ایک فور سار ہوتل لائے اور نام لے سکتا ہوں مارگلہ ہوتل اور بہاں پہ میں نے جاب سارٹ کی تھی اور پھر اس کے بعد ریسپشن پہ تھا نائٹ میں انکم آڈیٹر کے طور پہ کام کرتا تھا اور ایوننگ میں انیورسٹی تھی تو ہوا یہ کہ جب شروعات ہوئی تو چونکہ ریسپشن پہ ہونا اور لوگوں کے ساتھ ڈیل ہونا تو بہت سارے لوگ آتے تھے ان دنوں پاکستان فلم انڈسٹری گروچ پہ تھی اور فلمیں بنتی تھی پھر بہت سارے لوگ اسلامباد یا گردوان نواہ میں جتنے بھی ریکارڈنگز کے لیے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آتے تھے تو ریسپشن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ ہوتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کو کچھ کمپلیمنٹری دے سکتے ہیں کس کو کتنا خوبصورت روم دے سکتے ہیں کس کو کتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ہوتل میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون بندہ کتنا فائدہ دے سکتا ہے تو مومن ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی ریکارڈنگز کے لیے فلم کے شیڈول والی یہاں پہ آتے تھے فلم ریکارڈنگ ہوتی تو یقین مانئے کہ کم از کم تین چار لوگوں سے مجھے آفر آئی تھی پھر اس کے بعد ٹی وی پہ بھی آفر آ جاتی تھی لیکن چونکہ ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ صرف اپنا وہ تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے آپ کو اتنی بڑی آفر دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اتنا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں ٹی وی میں آ سکتا ہوں یا پھر فلم پہ آ سکتا مطلب بسیکلی آپ کو یہ لگا کہ شاید یہ اس لیے مجھے آفر کر رہے ہیں کہ میں ان کو اچھا فسیلیٹیٹ کروں روم اچھا پروائیٹ کر دوں یہ چیزیں اس لیے بقتی طور پر آفر کر رہے ہیں اتفاقاً ایسا ہوا کہ اسی سال اسی سال خیبر ٹی وی جو ہے وہ لاؤنچ ہوا اور لاؤنچ ہونے کے بعد دوزار چار میں جی اتفاقاً کیا ہوا کہ ان کے جتنے بھی گیسٹ کے پی کے سے آئے تھے یا مختلف جگہوں سے آئے تھے بلوچستان سے انہوں نے وہی اسی ہوتل میں رومز بک کروائے تھے ہمارے پاس وہاں ان کا سٹیتہ ٹھیک ہے تو اس وقت کے جو سٹار تھے ان سے جب میں ملا پھر میں نے دیکھا یہ تو اپنے لوگ ہیں سارے اور پھر اس کے بعد پتا چلا جی کہ خیبر ٹی وی ابھی لاؤنچ نہیں ہوا تھا لاؤنچنگ ہو رہی تھی اس کی پھر اب تین دن کے لئے انہوں نے سارے روم بک کروائے تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑا سا مطلب دل میں یہ ہوا کہ ایک پشتو چینل ہے اور یہاں تو اب یہ پابندی نہیں ہے کہ میری اردو اچھی نہیں ہے یا میری انگلش اچھی نہیں ہے اور میں تو اس پہ کر سکتا ہوں لیکن ٹائم مینج نہیں ہوتا تھا کیونکہ نائٹ شفٹ اور پھر اس کے بعد مورننگ میں تھوڑا سا ریسٹ اور پھر اس کے بعد ایوننگ شفٹ میں یونیورسٹی تو یہ تینوں چیزیں لے کے ساتھ چلنا مشکل تھا لیکن یہ تھا کہ نہیں یار ٹی وی پہ جانا چاہیے اس میں تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے پیسے زیادہ ملتی ہیں یہ بات ذہن میں آئی اور پھر یہی اتفاقا یہ ہوا کہ دوست ایک آیا وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو خیبر نیوز پہ خیبر نیوز ابھی لاؤنچ نہیں ہوتا لیکن وہاں خیبر میں نیوز پڑھنا ہے نیوز کاسٹر بننا ہے ٹھیک ہے اور بار 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 وہ یہی کہیں تو میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں صحیح کی تو آفیس ہے صحیح ہے کیونکہ ہوتل کا دسٹنس اور ہمارا ہیڈ آفیس ٹو تاؤزن میں وہیں پہ قریب قریب ہیں واکنگ دسٹنس پہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کیا ہے کہ دونوں میں اور وہ دونوں چلے گئے وہاں پہ دعوت صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چلیں اوڈیشن آپ کا کروا دیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میرا اوڈیشن نہیں ہے میرے دوست کا ہے تو انہوں نے ہمیں پھر سٹیٹ لائف بیلڈنگ بیجا وہاں پہ گئیں وہاں پہ گئیں تو اس کا اوڈیشن ہوا تو اوڈیشن میں وہ مطلب پاس نہیں ہوا تو جاتے جاتے انہوں نے مجھے آفر کی کہ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تنیوز کارسٹر بن بھی نہیں سکتا اور وہ بھی نہیں ہے مجھے تو شوک ہے ٹی وی پہ آنے کا لیکن ابھی نہیں کچھ عرصے بعد صحیح صحیح ہے پھر ہوا یہ کہ وہ دوست چلا گیا یوکے اور میں رہ گئے یہاں تو پھر میں نے کہا اب تو دوست ویسے بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب مجھے جانا چاہیے دوبارہ جانا چاہیے دوبارہ جانا چاہیے دوبارہ گیا ہوں اور دوبارہ جب گیا ہوں تو ملاقات ہوئی آسیم صاحب سے ٹھیک ہے آسیم صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ کام کرتے ہو کیا کرتے ہو تو میں نے کہا ہوتل میں تو کہتے ہیں یار تم کیوں نہیں ہوتل میں اگر کام کرتے ہو تو کوکن شو کیوں نہیں کر لیتے کیا بات ہے ہوتل میں میں ہوں لیکن یہ کہ میں فرنٹ آفیس میں ہوں اور میں اس میں ایفنڈ بی میں نہیں ہوں انہیں کہا نہیں ویسے اسکوپ تو ہے لیکن میں نے تو اینکر بننا ہے یا پھر ایکٹر بننا ہے اور تو کہتے ہیں دیکھ لو سوچ لو کچھ دنوں بعد میں پھر واپس چلا گیا نوشہرہ تو ان کی کال مجھے آگئی اور ایک برینڈیٹ شو آگیا تھا ایک سپانسر تھے وہ آئل کے ان کا لیے تو مجھے بلائیا مجھے کہا کیا جو میں نے کہا سر میں کر پاؤں گا انہیں نے کہا کر پاؤں گا کر لو دیکھ لو دیکھنے میں کیا ہوا کہ جب میں نے شو پہلا ریکارڈ کروایا ہو بھی گیا الحمدللہ ایک لڑکی تھی ساتھ میں آتی میر اور وہاں سے اتفاقا آپ یقین مانیے جس جگہ پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہ 2005 یا 2006 کی بات ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں بالکل بیران ایک سٹوڈیو تھا میرا جو نیچے لگا ہوا تھا جہاں پہ آج کل میشی شو کرتی ہیں وہاں پہ ایک واحد سٹوڈیو میں تھوڑی سی جگہ میں میرا سٹ لگا ہوا اور ہم نے ریکارڈنگ کر لی ریکارڈنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ آن ائر بھی گیا لیکن اگلی دفعہ جب میں ریکارڈنگ کے لیا اور پہلی ریکارڈنگ تقریبا کوئی سات آٹھ گھنٹے میں ہوئی تو پھر آسیم صاحب نے کتنے کے پروگرام میں آدھے گھنٹے کے پروگرام میں سات آٹھ گھنٹے میں ایک تو یہ تھا کہ میں کمزور دوسرے وہ جو لڑکی تھی اس کی پشتو بہت زیادہ ویگ تھی تو دونوں مطلب کمزور مل کے ایک کمزور سا پروگرام ہم نے کہہ لیا اور کمزور سے پروگرام کے بعد ہوا یہ کہ آسیم صاحب نے پھر بلایا نیکسٹ اس کے لیے کہ تم کر لو کہ کوئی بات نہیں کر سکتے ہو بس تھوڑا سا کانفیڈنس لیول جو ہے ڈیویلپ کر لو بیسیکلی آپ نے جو وہ کمزور سا پروگرام کیا وہ میری طرح کا کمزور تھا بس صرف اس میں ایک ایج جو مجھے ملا یا جو مجھے زیادہ فائدہ ہوا وہ یہ کہ چینل نیا ماشاءاللہ اور لوگ اس کو پسند کر رہے تھے اور پھر اس پہ جو ہے شیف بھی نیا اور سے پہلے بھی شاید کچھ شوز ہوئے تھے اوپر سے شیف ماشاءاللہ کچھ شکل اچھا اس وقت پتہ نہیں تھا یا نہیں لیکن یہ تھا کہ ہو گیا اچھا ہونے کے بعد پروگرام آسیم صاحب نے پھر سمجھایا کہ ایسا ہے اب جب میں نے پروگرام کیا اور مجھے جب اس کی پیمنٹ ملی تو یقین مانئے اس وقت جو میری سیلری تھی جس ہوتل میں میں کام کرتا تھا وہ میری دو دن کی ریکارڈنگ کے برابر تھی پھر میں نے کہا اب یار میں نے پڑھنا بھی ہے اور سب کچھ کرنا ہے میرا تو پہلے سے یہی پلان تھا تاکہ کم وقت میں مجھے زیادہ پیسے ملیں اور مجھے پرابلم نہ ہو پڑھنے میں تو ہوا یہ کہ مجھے بڑی خوش ہوئی کہ یار پیسے مل گئے اور اچھے ملے ہیں ماشاءاللہ اب مجھے اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور پھر ہوا یہ کہ اسی ریسٹورنٹ کے ہوتل کے ریسٹورنٹ میں ایک کچھن میں میں نے جا کے کوکنگ ٹریننگ لینا شروع کر دی یعنی جب میں جوب کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلے ایسا کرتا تھا کہ تین گھنٹے نیچے کچھن میں لگتے تھے پھر اس کے بعد میرے گیارہ بجے شفٹ شروع ہوتی تھی رات کی اور پھر اس کے بعد صبح ساتھ تک ہوتی تھی اور ساتھ بجے جیسے ہی میری ریسپشن سے آف ہوتی میں جا کے پھر کچھن میں جاتا اور جو بریک پاسٹ کمپلیمنٹری یا جو بھی بننا ہوتا تو وہ سیکھ لیتا تھا اسی یہی ٹریننگ جو ہے وہ چلتی رہی چلتی رہی تقریباً کوئی چھے مہینے اور پھر اس کے بعد اس جگہ سے میں نے وائنڈ اپ کیا اور پھر ایک اور اچھے ہوتل میں جو ہے مجھے چونکہ وہ ٹی وی کا ایج مل گیا تھا برینڈ کا ایج مل گیا تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا پڑھا لکا بھی ہو گیا تھا مطلب پہلے سے ڈگری مکمل ہو گئی تھی پھر یہی بلو ایریے میں ایک ہوتل ہے کراؤن پلازا وہاں پہ ہم نے کچھ پروگرامزی بھی پھر کی ہیں اور وہاں پہ مجھے اچھی جوب مل گئی اور پھر وہاں سے پھر اچھی وہ بھی فور سٹار ہوتل ہے اور اچھا ہے پھر وہیں کے بعد دوبارہ خیبر ٹی وی میں سلسلہ ایسا شروع ہوا الحمدللہ کہ وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا اسی دوران بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی بہت ساری چیزیں فیس کی جیسے کہ پشتوں میں تو ٹھیک ہے مجھے یہ ایج تھا کہ کوئی اور تھا نہیں تو تب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا ہے اب اردو کی طرف بھی آنا تھا کہ اس سائٹ پہ بھی ہو لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب میں اس ٹی وی کی طرف آیا تو یہ نہیں تھے کہ بس آ گیا بڑی پرابلمز اس کے پیچھے چلیں فیملی کی طرف سے بہت ساری پرابلمز چلیں کہ یار اب ٹی وی پر چلا گیا یہ پرابلم ایمی جو مفت کی وہ ٹھیکیں نہیں ہوتی وہ والی شروع ہو گئی تھی لیکن اللہ بخشے میرے اببو کو کہ ایک واحد وہ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے کر رہا ہے اس کی مرضی ہے کرنے دو باقی جو تھے وہ یہ کہ نہیں 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 ہونا چاہیے ایسا ہے پھر ایون کے میرے جو پیسے ہوتے تھے جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ قربانی کی تو وہ لک کی تھی وجہ یہ تھی کہ شاید جو میرے پیسے ہیں وہ جی 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 وہ مطلب باقیوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے باقیوں کی قربانی خراب ہو جائے گی سمجھ گیا اور وہ سلسلہ شکر الحمدللہ پھر وہی میں نے اپنی چیز یہاں پہ بٹھائی اور آج تک الحمدللہ میری قربانی پر علاگی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹے اب تو چھوٹے جانور کی نہیں ہوتی بڑے کی ہوتی ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ وہ سلسلہ تو تکالیف بھی بہت زیادہ تھی اور پھر اردو میڈیم کی طرف اگر آنے کی بات ہو تو ہوا یہ کہ مجھے اگر باہر سے کہیں اور چینل کی بات ہو تو کوئی بھی موقع نہیں دیتا بجا بجا آپ مجھ سے پوچھیں گے یا شاید آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہو کہ میں نے چونکہ فیس کیا یا میں نے اس کو سفر کیا تو میں کہوں گا کہ وہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ ہمیں چینلز پہ اس لیے نہیں لیتے اردو چینلز پہ کہ شاید ہماری پروننسیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اردو ہماری اردو ہماری ٹھیک ہوتی ہے آپ کو ہماری بات سمجھاتی ہم آپ کو سمجھا لیتے ہیں جو بھی کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن جو پروننسیشن میں پختون میں ڈیفینٹلی ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس وجہ سے کبھی اردو چینل پہ کام نہیں ملا میں نے مانگا بھی کسی سے نہیں لیکن کسی نے بلایا بھی نہیں پھر ہمارا کیٹو چینل آیا اور کیٹو چینل کے بعد پھر یہاں پہ پہلی دفعہ جب مجھے اردو کے پروگرام کرنے کو ملے پھر باقی چینل سے بھی کام ملا اور پھر اس کے بعد پتا چلا یعنی کہ ٹرینسٹر پشتوں میں تو تھے ہی تھے کہ نئے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ان کو بنا رہے ہیں ان کو سٹار بنا رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے عزت بھی مل رہی ہے سب کچھ وہ بھی ایک الگ جگہ پشتوں میں لیکن اردو میں بھی ایسا ہوا کہ یہاں پہ کے ٹو پہ جب میرے پروگرامز چلیں پھر اس کے بعد مجھے تین چار چینلز کے ساتھ ایون کہ ہماری نیشنل چینل کے ساتھ بھی پھر میں نے کام کیا کیا بات اور ایک دفعہ نہیں ان کے رمضان ٹرانسمیشن کافی جب بھی اسلام آباد پنڈی سے ہوتے ہیں کافی دفعہ انہوں نے کراچی کے لیے بھی بلایا کہ اس کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے سیری کے لیے یا افتاری کے لیے لیکن چونکہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہوتے ہوئے یہاں کے اسلام آباد میں دو ایک رمضان ٹرانسمیشن میں نے کیا پھر عید کے مختلف شوز پھر ایک اور چینل کے ساتھ بلکہ دو چینل کے ساتھ سرائیکی ایک چینل کے ساتھ اور اس کے ساتھ بڑا موقع ملا اور وہاں پہ تو مجھے خوشی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ سرائیکی بولتے تھے نا کہ ایک واحد ہمارا پروگرام تھا جو اردو میں تھا باقی سب کچھ سرائیکی میں تھا ہمارا پروگر جو شوٹ ہوا تھا وہ سرائیکی میں شوٹ ہوا تھا اچھا تو اس میں میں تو ساکھی بڑا ہنڈ سکھا ایسا یہ جملہ مجھے بولنا ہوتا تو یہ جملہ میں نے بڑی مشکلوں سے سیکھا تھا اور اچھا بھی لگا تھا تو سفر کچھ ایسا تھا کہ مشکلات تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی میں کہتا ہوں مجھے جیسے کہ سب کچھ پلیٹ میں مل گیا ہو میں نے مطلب صرف ایک اس وجہ سے کہ فیملی کی طرف سے تھوڑا سا مسئلہ تھا لیکن وہ میں نے کبھی اپنے اوپر ہا بھی نہیں کیا نہیں کیا آپ کی بات یہاں پہ بریک کر رہا ہوں کیونکہ فیملی والی چیز جو ہے کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اگر بیسے کوئی کہیں مل جائے اور ہمیں کرٹیسائز کر لے تو شاید وہ ہمیں اسے مجھ سے جلن ہو رہی ہے یا اس کو میں اچھا نہیں لگ رہا لیکن سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کر جاتی ہے یا آپ کے دل کو تکلیف دے دیتی ہے وہ آپ کی فیملی کی طرف سے اگر آپ کو ہیٹریٹ یا کرٹیسزم فیس کرنا پڑے انپورچینٹلی جب میں نے شروعات کی تھی تب میرے بھی فیملی میں کچھ ایسی خاندان ہے کہ جب کوئی چیز بڑی ناغوار گزری اور جسنا آپ نے یہ چیز جو بڑی مزے کی مزے کی اب اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو ڈیل کر لیا اور ڈیل کر کے اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کو اتنا ورکم کیا کہ آج وہی لوگ ما شاء اللہ ہمارے ساتھ نہ صرف انگیج نہ بلکہ شاید ہمارے اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ان کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ ما شاء اللہ ہماری وجہ سے مختلف جگہوں پر انگیج ہیں بلکل کو اپنی سٹوری بڑے مزے کی شیئر کرنے لگا ہوں کہ رشتہ نہیں کرنا یا رشتہ جوڑنا نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ میڈیا میں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں جا کے کیا مسائل ہوں گے تو وہ ہوئی بھی چیز ٹوٹ گئی اور مجھے الحمدللہ شکر میں ادا کرتا کیونکہ ٹوٹ گئی کیونکہ میں تمہاری بات کر رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے میری بھی ٹوٹی ہوئی دو ٹوٹے ہوئے لوگ مل کے بیٹھے ہوئے اب میں آپ کو یہ چیز بسیکلی جو بتانا چاہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب سی چیز کہ اس ٹائم یقینی طور پر آپ کو افیکٹ کی ہوگی کہ قربانی کٹھے نہیں کرنی کیونکہ شاید یہ بھی ہمارے حوالے سے ہے جو بھی میڈیا ریلیٹڈ فیلڈ کے حوالے سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے یہ کمار ہے یہ حلال ہے اور پتہ نہیں ہمارے پیسوں کے ساتھ مل جائے گا تو ہماری برکت نہ اوڑ جائے لیکن آج میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ماشاءاللہ وہی شہف احمد شیر اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت ساری مطلب ذریعوں میں بہت سارے طریقوں میں جو میں وٹنس کرتا ہوں اس کے کیا کہنے اس سفر سے اب تک میں ظاہری بات ہے فیملی نے اس چیز کو پھر ایکسپٹ بھی کیا ہوگا پھر بیلیو بھی کی کر ہی لیا ہوگا ultimately and then جب ایک طرف سے آپ کے لیجے ایک دم سے ایک وریشن آگئی یعنی تب کسی کے پاس کیمرا ہونا یا موبائل فون میں کیمرا ہونا یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی and now everybody has this gadget کے جس کے اندر آپ کو کیمرا تو ہے ہی ہے آپ دنیا مر سے کنیکٹے ہیں through the social media کا جو پیئے کہ آیا بہتوفان تو زیاری بات ہے لوگوں نے نہ صرف اس کو ایکسپ بھی کر لیا اسے ہی ہے ایسا ہی ہے میں وہ چیز بسی کے لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ switch کیسے ہوئی یا shift کیسے ہوئی اور کس طرح لوگوں نے اس کو accept کر لیا فیملی میں اچھا میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ میں نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا تھا کہ فیملی کیا کہتی ہیں ٹھیک ہے لوگ کیا کہتے ہیں گاؤں والے کیا کہتے ہیں میرے چھوٹے بین بھائی میرے ساتھ تھے لیکن وہ اتنے فاور پھول نہیں تھے ملکہ وہ اخلاقی طور پہ تو مجھے انہوں نے بڑا help out کیا لیکن اس کے باوجود وہ strong نہیں تھے جیسے کہ باقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہوا یہ کہ جب وقت گزرتا ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی آتا ہے آپ کے پاس fame بھی آتا ہے اور آپ کے پاس چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں دنیاوی چیزیں تو آپ کچھ strong ہو جاتے ہو کچھ نہیں بلکہ کافی حد تک ہو جاتے ہو اب کی اگر بات کریں اب کی تو یقین مانیے کہ میرے ایک بڑے بھائی صاحب ہیں کہنا چاہوں گا کوئی بات نہیں وہ پتہ نہیں جب دیکھیں گے تو تب دیکھیں گے وہ کافی اچھے ہیں کافی اسرسوخ علیہ بھی ہیں امیر بھی ہیں لیکن وہ میرے جتنے مشہور نہیں ہیں وہ میرے جتنے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ نہیں بہت کے پی کے میں کے پی کے میں یقین مانیے کہ ایسا ہے کہ ابھی ایک ریسٹوران کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو وہ ریسٹوران والے نے تو تباہی مچائی ہوئے کہ ہر جگہ پہ میرے بورڈز لگے ہوتے ہیں بیل بورڈ لگے میں بہت ساری جگہوں پہ اور وہ خود سے ہی اپنے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے برینڈ ایمبیسر جو ہے وہ احمد شیئر ہیں تو پھر وہی بھائی کہتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں سیریسلی مزاق کے علاوہ کی بات ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے بلکہ وقت تو سب کا آتا ہے کسی بھی اس میں ہو محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور نیت اگر صاف ہو تو پھر اللہ تعالی آپ کو آپ کو ایک روج دکھاتا ہے ایسا ہی ہے اور پھر اس کانسپٹ کو ہم نے خود ہی ختم کیا کہ یار یہ جو ہے اگر ہمارے ساتھ ہے وہ قربانی ہے اور قربانی میں کوئی بات نہیں اتنا میں سٹرونگ ہو گیا ہوں کہ اب تو بڑے جانور کی میں کہتا ہوں خود ہی کرنے یہ کسی کے ساتھ کیوں کریں بھائی وہ دور چلا گیا ہے اب تو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور کرتے بھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یار اکیسوی صدی میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ جی رہے ہیں تو اس کو جوب سمجھ کے کرو اس کو کام سمجھ کے کرو جس طرح بہت سارے لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں یہ تو ایک اتنا اچھا کام ہے کہ لوگوں کو آپ سے کچھ سکھاتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوں یا آپ ہیں تو کچھ میں آپ سے سیکھوں گا کچھ مجھ سے اور جو دیکھے گا وہی سے کچھ نہ کچھ بندہ سیکھے گا جو دیکھے گئی نہیں کیسے پتا چلے گا ایسا ہی ہے تو اب تو بہت زیادہ اس کا ہے اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار اب وہی لوگ جو کہ یا وہی سارے چاہے خاندان کے ہو خاندان سے باہر ہو جو کہتے تھے کہ نہیں یہ ایسا ہے اب وہ خود ہی آپ کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہمارے گاؤں کا ہے یار یہ ہمارے مولے کا ہے آپ کو سپیشل آپ کے بڑے فیملی ایونٹس پر بڑا پروٹیکل دیکھیں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے لیکن میں نہیں جاتا میں کہتا ہوں پیسے دو گے تو جاؤں گا نہیں دو گے تو سوال ہی پیدا نہیں سیریسلی مزاق کے علاوہ کی بات ہے کہ اگر مجھے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کئی پہ بھی ایونٹ ہے کوئی بھی بڑا ایونٹ ہے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہوں کہ میرا کام ہے یا وہ ہے میں نہیں جاتا ہوں میں جب میں کل کچھ نہیں تھا جب کل مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور آپ نے ایسا کیا تو پھر اب تو میرا بنتا ہے نا کہ اگر تو مجھے ایک پروٹیکل ملے گا کسی کو ناغوار بھی نہ گزرے اور آپ کی بات بھی رہ جائے ورنہ مومن اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا لفظ اس لئے سمال کہہ رہا ہوں کہ جنریشن جو اب کی ہے they are so much aware انہیں بالکل ان کے درمیان اللہ بیٹن نہیں ہے میڈیا مالا یا تو بالکل ہی وہ کہیں گے کہ ہاں بہی بہت اچھی کوئی جگری دوستی ہے اور وہ سب کچھ کریں گے یا پھر وہ کہیں گے بھی تم کون میں کون میں تو جانتا نہیں آپ کو ایسا یہ اور وہ تب پھر آپ کے ساتھ انمول ہوں گے کہ یہاں تو پھر اس میں ان کا کوئی اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہو جتنا کہ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے سو اب تو بڑے یہ clarity ہو چکی ہے اچھا اماد اب ایسا ہے کہ یہ باتیں ہو گئے کہ سب کچھ مطلب شیف کیسے بنا اور کتنا آسانی سے سب کچھ ہوا واقعی آسانی سے ہوا اور یہ سب کچھ آسانی سے اس لئے ہوا کہ خیبر ٹی وی لانچ ہوا اور خیبر ٹی وی نے جو پختون کو ایک فلیٹ فارم دیا کہ اس میں ان کے پاس اگر کوئی ٹائلنٹ ہے کسی بھی اس میں چاہے وہ ڈراما میں ہو پروڈکشن میں ہو فلم میں ہو ٹی وی میں ہو ایون کے یہ پبلکیشن میں کسی میں بھی ہو ہوسٹنگ میں ہو یا پھر شیف میں ہو تو وہ سب کو موقع وہ اس وجہ سے مجھے ملا آسانی ہوئی اور ادو میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ بھی سیم ہی چونکہ ٹی وی بھی ایک ہی ہے خیبر نیٹور کا حصہ ہے تو وہ بھی اسی سے ہوا اور پھر اس کے بعد جب مختلف جگہوں پہ کام کیا مختلف چینلز کے ساتھ کیا اب نہیں کرتا اب میں کہتا ہوں نہیں بس یہ میری مطلب آخری ارام گاہ ہے ہوتا یہ ہے کہ بسیکلی ٹائم تک وہ ایک شروعات میں ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم جگہ جگہ شاید نظر آنا چاہ رہے ہوں یا ایک شورت کا ایک آپ کو تھوڑا وقتی طور پر ایک ریز ایک دم آ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک فیلڈ میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ماشاءاللہ جو مل بھی جاتی ہیں مل جاتی ہیں اب کئی دفعہ چیزیں اچیف کر چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہوتا میں کہتا ہوں کہ اب میں مطلب کونسا کوکنگ شو کروں گا یعنی ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے اتنا زیادہ کیا ہے میں اتنی ورائٹی آپ نے دی ہے کہ اب شاید وہ آفورز آپ کو اس طرح سے ایکسائٹمنٹ نہیں دیتی اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ ورائٹی نہیں دی ان لوگوں نے مجھے کام دیا اور کہنا چاہوں گا ان کو تینکس کہنا چاہوں گا اپنی منیجمنٹ کو اور مشہر صاحب کو باقی ویڈیٹنی وی منیجمنٹ ہے کہ انہوں نے اتنا موقع دیا اتنا کام دیا کہ وہ جو اندر کی بھوک تھی کام کی یا فیم کی یا پھر سکرین پہ رہنے کی وہ بھوک ختم ہو گئے وہ ختم ہو گئے کہ اب یار اتنا کچھ کر لیا کہ بس اب مزید کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے سیر سیر ہو گئی اب سیر سیر ہو گئے اور واقعی سیر سیر ہو گئے اب یہ ہوتا ہے کہ کام ہے اور اس کام کو اچھے طریقے اچھے طریقے سے کیونکہ دیکھو کام جب کیا تو نہ صرف اس کام کو کیا اس سے پیسہ بھی کمائیا اس سے فیم بھی کمائیا اور اس کے علاوہ شوق بھی پورا کیا ہر طریقے سے پورا کیا رسپیک بھی دیفنیٹی عزت بھی ملی بہت ہے اور وہی یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے بہت سارے پاکستان کے ایسے آرٹس ہم لوگوں نے دیکھے سالوں سال سے کہ وہ ایک وقتی طور پر اچانک سے فیم تو ان کو مل جاتی ہے اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے اس میں رسپیکٹ ایلمنٹ کیسے برقرار رکھنا ہے یہ چند ایک ہی آرٹسٹ ہیں چند ایک ہی لوگ ہیں ہمارے ملک میں کہ جو ماشاءاللہ سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں ان کی رسپیکٹ ان کی ویلیو بھی تک برقرار ہے اور یہ اگر اللہ نے موقع ہمیں دے دیا ہے اور ہم اس چیز کو کر رہے ہیں تو یہ تو پہتی چھوٹا ہے یہ آپ کی بات کو اس کو سیکنڈ کروں گا جو آپ نے کہا کہ لوگ جو ان کی عزت ہے اس کو مل بھی رہی ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو اس طرح کی کامیابی کو حضم کر سکتے ہیں کامیابی کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہے کامیاب بننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کامیابی کو لے کے سنبھال کے صحیح طریقے سے لے کے چلنا وہ مشکل ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ بڑے کمال کے ہیں ان کو فن آتا ہے وہ آگے سے وہ فن اپنا دوسروں میں بھی مطلب وہی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ ٹالنٹ ہے کہ آپ ان کے فن کو پرک لیں اور اس کو اپنی پرسنالیٹی کا حصہ بنا لیں تو پھر آپ لوگ بھی شاید سسٹین کر جائیں اور اگر جو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اتنا مشکل نہیں ہے ابزرویشن جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے پھر آپ کے خود کے اوپر ہے اگر آپ پوزیٹیولی اس چیز کو لے لیں تو بہترین ہو جائے گا ناگٹیولی لے لیں کیا کر سکتے ہیں اچھا مجھے یاد آیا یاد یہ ہے کہ کوکنگ کی طرف تو آسم صاحب لے کے آئے تھے اور بہت میں تو ہمیشہ ان کو دعائیں دیتا ہوں لیکن میں نے ڈراما بھی کیا ڈراما بھی کیا ڈراما ایز آرٹس بھی کیا میں اب اس طرف بسے کے لئے آنا یہی چاہ رہا تھا کہ ہم نے شیف کی باتیں تو بہت کیں خوب کیں لیکن خیبر ٹی وی پہ اس اے پروڈیسر کام کرنا یہ بھی ایک طرح میں بہت بڑا سکلڈ ہے اور جب میں بھی نیشلی آیا تھا تو آپ کو یاد ہے اچھی طرح میں بھی اس اے شیف اس میں ہی آیا تھا مجھے تو خیر یہ بھی تھا جی نیوز پڑھوں گا اور میں بس اتنا ہی ہے بس اتنا کام اس سے زیادہ نہیں میں نے صرف دو تھا ایک تو یہ کہ میں نے اس اے شیف کوکنگ شوز کرنے اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے نیوز پڑھنی ہے اب دونوں میں سے جو بھی چیز ہو جاتی میں نے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ شکر کر کے اچھا میں پتہ کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں صرف ایکٹنگ کرنی چاہیے تو بہت اچھا ایکٹر ہو بہت زیادہ حد سے زیادہ مطلب ککنگ اور یہ جب آپ ککنگ بھی کریں گے جب آپ ہوسٹنگ بھی کریں گے جب آپ بہت سارے کام کریں گے تو آپ کا جو اپنا ٹائلنٹ ہے جو واقعی دیکھتا ہے آپ کے مختلف شوز میں مختلف پروگرامز میں وہ پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو سب ہی کچھ کر رہا ہے کیا مطلب کیا کروں کہنا کیا چاہتے ہو کہنا کیا چاہتے ہو کرنا کیا چاہتے ہو تو وہ جو ایکٹنگ والی فیلڈ ہے نا آپ کی وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے حج سے زیادہ سٹرونگ اور اس میں جتنے بھی کریکٹر چاہے اب آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے جو لوگ ان کی انکل کی چاہے وہ ہوں چاہے وہ آپ نے جو اریجنل کیا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو میرے خیال سے تو آپ کو صرف فیکٹنگ کرنی چاہیے تھی لیکن آپ کو شوک ہے کہ نہیں شیف بھی بننا ہے اور کر لیتا ہو بریانی بہت اچھی بناتا ہے تو کوئی شک نہیں ہے اور باقی بھی میں نے بلکہ سپیشلی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بریانی جو بنائی ہیں یہ کس طریقے سے بنائی ہیں مجھے جو ہے ایکٹنگ کرنا تھی جو کہ نہ تو مجھے ایکٹنگ آتی تھی اور آج تک میں ناکام ایکٹر ہوں سیریسلی اگر مجھے ایکٹنگ آتی تو شاید میں شیف کبھی بھی نہ بنتا لیکن چونکہ ایکٹنگ کے لیے انہوں نے مجھے موقع دیئے خیبر ٹی وی نے اور سب سے پہلے جو موقع دیا تھا وہ مجھے یاد جہاں پڑھتا ہے تو نعیم صاحب نے دیا تھا اور اس میں بری طریقے سے ناکام ہوا تھا چل تو گئے ہیں کچھ شوز ان کے کچھ اپیسوڈ پھر اس کے بعد ایک اچھا ڈراما کیا تھا اور وہ عارف قاضی صاحب نے مجھے آفر کیا تھا خود انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں مانگا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں احمد یہ رول تم ہی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ میرے خیال سے ایک جو اپیسوڈ یا ایک شورٹ ٹیلی فلم تھی جنت کے نام سے وہ اس ویلڈ میں جو آیا تھا ڈرامے میں وہ عارف صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ ان کی طرف سے ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا اور وہ ایکٹنگ کر لی بس پھر میں راج گیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہ گزارائے والی ایکٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے مجھے مزید ایکٹنگ نہیں کرنی اس کو برباد نہیں کرنا لوگ جو ہے وہ تو تو کریں گے کہ یار جو ہے وہی کرونا تو بس یہ تھا کہ وہ نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کے ریڈیو کے لیے ریڈیو پھر میں نے کیا ریڈیو بڑا کافی کیا تو یہ تو ایک اپنے آپ میں بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے اور ریڈیو تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی بڑا ایک سیکھنے کا مرحلہ تھا تب ہی شاید یہ پارڈکاسٹ والا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور مجھے اس پہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو میں ایک چیز ہر چیز کے پراؤسن کونس کچھ فائدے ہیں کچھ نکسانات ہیں کریکٹرز بہت سارے کیے مجھے اندادہ نہیں تھا کہ میں نے ایک چیز کے پر موڑا ہنڈرڈ کریکٹرز ان دیس فور یرز یہاں پہ کتو کی سکرین پہ باتو باتو مچ جو اتنے سو کریکٹرز جو میں نے ایک دن اندادہ میں لگا رہا تھا کیونکہ وہ ایک پڑا سر نے بہت ہی وہ ایک محبت جو وہ ایک پوستر میرے لئے کاؤ انہیں سپیشل کے میں لگواؤں گا یہاں پہ تو سر نے کہا آپ اپنے نکالیں وہ پکچرز وغیرہ تو میں نے ڈونڈنی شروع کی اب اس میں کوئی نانا کرتے بھی کوئی ستر پہ چتر نکل آئیں اور ستر پہ چتر میں میں یہ سوچ رہا ہے یار وہ بھی تھا اس کی پکچر نہیں لی بہت سارے ایسا ہے کہ آپ بھرڈ بھرڈ میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اب بات خیر یہ ہو رہی تھی کہ اس ورییشن کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں تھا اندازہ نہیں ہوتا کئی ساری چیزوں کا آپ کو وقت آپ کو اندازہ کروا دیتا ہے کہ یار یہ والی بھی چیز ہے اس میں جو اب میں آپ کو نقصان بھی سے کر لی جو ایک элемент جو میں پروسن کونز کی بات کروں کہ مجھے یہ لگا کہ میں کریکٹرز کرتے کرتے کہ یہ اپنی اپنی آواز اصلی والی بھول گیا ہوں مجھے یاد ہی نہیں کہ اماد خود کیسے بولتا ہے اماد کا جب اماد کو کہتے ہیں کہ یار اماد کی طرح بولو تو میں سکتے ہیں اور سنائیے کیسے ہیں بہت اس میں چلا جاتا تھا پھر جب داری بتا ہے جب آپ کریکٹرز اس میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پیچ چینج کرنی پڑتی ہے اپنی ووکل کی so then I started doing radio کہ چلو یار let's see کہ کیا فلو ہے میں نے خود اپنے شو سننے شروع کیے اور ایک چیز جو سب سے مزے کی مجھے سیکھنے کو ملی کہ اماد صاحب اگر بولنا ہے تو جیسے آپ بول رہے ہیں ویسے ہی بولیں ضرورت نہیں ہے اور اریجنلی میری آواز ایسے ہی ہے کہ وہ بہت مہینی کہتا کہ اچھی بیس والی یا بہت مردانہ قسم کا ووکل ہے اچھی ہے میری ہے یونیک ہے اور یہ اس کی سب سے خاص بات ہے اچھا میرا ایسا معاملہ نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ میری آواز کوئی بہت اچھی ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہے یا جو کہتے ہیں چینلز کو ضرورتی ایسا نہیں تھا دیورنگ خیبر ٹی وی کے ساتھ کرتے ہوئے دوران ہی یہیں سے اسلامباد سے آئیس پی آر نے ایک چینل لاؤنچ کیا اور وہ پشتو چینل تھا اتفاقا خوش قسمتی ایک دفعہ پھر خیبر چونکہ پشتو چینل نیا چینل اور نئے لوگوں کو انٹروڈیوز کروا رہا ہے نئے لوگوں کو مواقع دے رہا ہے تو ایسا ہی سیم یہی ہوا کہ یہاں پہ بھی نیا چینل لاؤنچ ہوا اور جو ہے وہ انٹرنیشنل چینل حالانکہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی نئے لوگوں کو آفر کر رہے تھے تو جب میں ریڈیو پہ پہلے تو جانے سے انکار ہی لیکن پات میں پتہ چلے نہیں یار پیمنٹ اچھی مل رہی ہے اچھی پیمنٹ وہ کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سرکاری چینل کی جی جی ہاں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ کبھی بھی اچھی پیمنٹ نہیں کرتا ان کے ساتھ بھی کام کیا مختلف چینل کے ساتھ مطلب جو ریڈیو کے لیکن جن کے ساتھ پشتوں میں شروعات ہوئی تو بہت اچھی ہوئی تھی اور تقریباً پانچ ایک سال پر اس کو کیا پھر مزید چونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب ریڈیو جو ہے وہ مطلب نہیں کرنا چاہیے مجھے باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا تو پھر اس کو بند کیا اور وہ بھی جو میرے شوز تھے اس میں بڑے کامیاب گئے تھے اور چونکہ وہ پیمنٹ بھی اچھی دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یار ریڈیو ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلین کا آفس یہاں قریب تھا ڈی اچھے میں کہیں ہیں تو کون جائے جی 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 بلکل ایسا ہی ہے نا اچھا ریڈیو کا بھی بسیکلی یہی ہے اب میں بلکہ خود اس ٹائم بریک پر ہوں ریڈیو سے اور وہ ایک ٹائم تک آپ کی آپ کہہ لی جی چنٹی ریڈی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور ایک ٹائم تک آپ اس میں ایک فلیور ایڈ کر سکتے ہیں پھر وہ بالکل ایک روٹین میں آپ چلے وہی لسنر ہوں گے وہی باتیں ہوں گی وہی گانے ہوں گے تو وہ جب روٹین میرا سب سے بڑا فلاو کہہ لے یا اچھی چیز کہہ لیں جب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ ایک روٹین میں آ گیا ہوں میں پھر سوچ کرنے کی یا اس کو بدلنے کی پھر کوشش کر رہا ہوتا ہوں وہ چاہے کوئی پروگرام ہے یا چاہے کوئی کریکٹر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بلسٹ کہ الحمدللہ جیسے آپ نے سرکاملان کا ذکر کیا وہ کہنا کی سوچ تھوڑی بہت مل جاتی ہے کہ جب وہ دیکھ میں خود فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کریکٹر میں میں ایک سٹیج آگئی ہے کہ جس میں میں ایک ہی اس پر چلے جا رہا ہوں سید میں کوئی ویرییشن نہیں ہے کچھ بھی انویٹیو نہیں ہو رہا یقین کریں کہ سر اسی ٹائم کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ نا تم اب اس کے اوپر مطبع تم نے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا اب تمہارا وہ ایک اندر سے ایک چیز وہ انویٹیو آلی اور میں کہتا ہوں صرف بلکل آپ کی ما شاء اللہ آپ نے اس چیز کو observe کیا سو سوچ کریں اور کچھ نئے چیز میں چلے گئے سو یہ تو بلیسنگ الحمدللہ میرے ساتھ یہاں پر شروع سہی ہے کہ بہت ساری چیزیں میں نے ایکسپریمنٹ کی ان میں میں کہتا ہوں نائنٹی پرسنٹ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی بھی چلی گئی ہیں اور لوگ ان کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سنگنگ کو چھوڑ کر سنگنگ کو دفعہ کر دیں وہ آپ نے بالکل نہیں سیریس لینا میں نے دو تین دفعہ گانے کی کوشش کی تھی اگر آپ کا ٹی وی خراب ہو گیا یا سپیکر میں کوئی سطراخ ہو گیا تو میں مادرچات تمام سے اور باقی چیزیں الحمدللہ they went very well اور جسے آپ نے بات کی اب وہ آپ نے بھی ذریبتہ ریڈیو اسی اس میں کیا ہوگا کہ یہاں چلو ایک فلو کو منٹین کرنے کے لئے گفتگو کا انداز سکرین پہ ذریبتہ اپنی ان چیزوں کو لکس کو لے کر تو بہت کہیں نہ کہیں منٹرنگ میں دیکھ لیا مطمئن ہو گئے پڑ وہکل پہ دھیان نہیں جا رہا ہوتا اور وہکل پہ دھیان تب ہی جاتا ہے کہ جب آپ وہکل پہ ہی کنسٹریٹ کر کے سن بھی رہے ہوتے ہیں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ جب آپ ٹریننگز لے لیتے ہیں تو تب کہیں نہ کہیں کہ آپ کی آپ ایک کمپلیٹ پیکج بن جاتے ہیں اب یہ پارٹکاس اس ٹائم بہت سارے لوگ اس ٹائم دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ اس ٹائم سن بھی رہے ہیں ان سپورٹی فائی تو یقینا آپ لوگوں کو ہم اس طرح سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سننے والوں کو کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو اتنا ایک امیاجینیشن دے دیں کہ آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تخیلاتی کوئی اپنی کریٹیویٹی کر کے چیزوں کو انہانس کر کے سنے بھی اور اس کو جو محسوس کرنے کا اپنا لطف ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے بہت سارے بڑا مزے کا تھا اچھا ہم نے اتنی باتیں ماشاءاللہ کر لی ایک اور بہت مزے کا جو میں چاہ رہا تھا پوچھوں ٹھیک ہے سٹوڈیو بیس کوکنگ کرنی یہ تو بڑا ایک آپ کہلیں ایک ٹائم پہ شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن آپ روٹین میں آگے دن آپ ایزیلی مینج کر لیتے ہیں اس چیز کو آؤٹڈور جا کر کوکنگ کرنے یہ اپنے آپ میں ایک میں کہوں گا کشتی لڑنے آلی بات ہے کیونکہ بہت سارے اس میں مرحلے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کو فیوریبل لوکیشنز نہیں مل رہی ہوتے ہیں کئی دفعہ سلینڈر موک جاندہ تھاڑا کئی دفعہ آپ گھئے آپ کو کوکنگ گیجٹس نہیں مل رہے کسی کوئی انگریڈینٹ کم ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا کیمرا جا رہا جی لائٹ کم ہو گئی یہاں پہ اس نے نمنا کر دیا بغیرہ بغیرہ ان سب چیزوں کے چلتے آپ نے ماشاءاللہ سالہ سال فود and ٹرابلز جی کے نام سے ایک بہت ہی سکسیسفول شو ماشاءاللہ کیا and then پکنک پکنک وہ واحد شو ہے جو کہ ہم جب بھی چلا دیں دو وجوہات کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیا کا نیا ہی ہے ایک تو ان کی لکس دوسرے ان کی لکس کہ ماشاءاللہ تب بھی فریجمز ہوتے سب بھی فریجمز ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بلیسٹ رکھا ہوئے کہ ماشاءاللہ لکس ان کی لے کر جائیں اور پتہ نہیں جا کہ تو وہاں پہ کیا ہمیں دیکھنے کو مل جائے لیکن جب وہ پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ ایکار ہے اور اس طرح سے جا کے ہم منج کر سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں تو انہیں ایک اچھا میسج بھی مل جاتا ہے اور ہوب بھی مل جاتی ہے تو وہ کیسے منج ہوا اچھا شروعات فوڈ ان ٹریول کی جو کی دو ہزار تیرہ میں کی تھی نیم صاحب نے ٹھیک ہے پھر وہی انہوں نے اس پروگرام کو بڑا چا کیا تو اور وہ ہمارا پہلا پروگرام تھا جس کی ریکارڈنگ کیلئے ہم لوگ اپٹ آباد سائٹ پہ گئیں ٹھیک ہے اس منسیرہ سائٹ پہ گئے تھے پھر وہی پروگرام بہت ساری جگہوں پہ ہم نے کیا بہت زیادہ بلکہ یوں سمجھے کہ اگر میں کہوں کہ کے پی کے تو ہم نے پورا کور کیا تھا ساتھ میں لاہور سائٹ پہ بھی گئے تھے اور جو ہے پنجاب سائٹ پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ گئے تھے اچھا بات آپ نے جو پوچھی کہ باہر مشکلات ہوتی ہیں یا توڑا سا آپ کو زیادہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں پتہ نہیں مجھے کوئی مسئلے نہیں ہوئے بجائے یہ تھی شاید جو میری ٹیم تھی چاہے وہ کیمرا ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہو چاہے وہ سسٹنز ہو چاہے وہ پروڈوسرز ہو وہ ایسے ملتے تھے کہ ہم لوگ ٹائم ایک پہ جانا باہر جانا اور ایک دوسرے کو کبھی تنگ نہیں کیا تو ساری ٹیم جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتی تھی کہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو کیمرا مین نے یہ نہیں کہا کہ میں کامرامین ہوں میں کیوں چیزیں آپ کی اٹھا ہوں صحیح میں آپ کے لئے سرنڈر کیوں لے کیا ہوں یا میں آپ کی سبزی کیوں اٹھا ہوں اسسٹن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سرک کیوں کروں ڈرائیور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ہیلپ آؤٹ کیوں کروں اور پروڈوسر نے کبھی اپنے آپ کو پروڈوسر نہیں سمجھا اور مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تو چونکہ شوز کے ساتھ اتنا زیادہ بلکہ دیپینڈ کرتا ہوتا تھا تو کبھی میں نے بھی کچھ ایسا نہیں سمجھا وہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کو جو آپ کا ہوم ہوتا ہے چاہے وہ والا گھر والا ہو یا یہاں جہاں پہ آپ کام کرتے ہو یہاں سے مل جاتی ہے تو یہ ساری سہولیات یہاں سے ملنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے یا رب کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا نکل آتا تھا تو پرابلم نہیں ہوتی تھی پھر اس کے بعد یہی پروگرام جو ہے وہ کیٹو کی طرف گیا پکنک کے نام سے پکنک شیف احمد شیر سیزن ون بھی چلا ٹو بھی چلا ٹری بھی چلا اور پھر اس کے بعد جو ہے خوندور خیبر آیا پھر اس کے بعد وہ چونکہ پروگرام اچھا تھا تو مختلف جو برائنڈ ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا ہاں جی ان کے ساتھ کی اب وہ کہتے تھے نہیں ہمارے حساب صاحب پروگرام کریں ٹھیک آؤٹڈور کریں لیکن چاہے ہیں ہمارے مسالہ جات ہو آئل مختلف ان کے لیے کیا پھر اس کے بعد وہی پروگرام کسی ریسٹورن والے نے لے لیا جو کہ آج کل بھی خیبر پہ چل رہا ہے تو یہ سلسلہ اس لیے کامیاب ہوا تھا یا مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی کہ میری ٹیم جو تیس جتنی بھی تھی شروع سے لے کہ مختلف پروڈیسرز اس میں آتے ہیں بعد میں پھر میں خود ہی اس کا پروڈیسر ہو گیا یہ بھی ایک جو چیز مجھے پتا چلی تھی اور میرے لیے بڑا ایک شاکنگ ریولیشن تھا کہ میں نے ایک دن کا پروگرام لگا ہوتا اور میں دیکھ رہا تھا اور یہ تفاق سے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا احمد بھائی کیا زبردست ہی آپ کونسی لوکیشن پہ گئے پوری بات چیت کے وہ تو میں نے کہا یہ ایسا میں پروڈیسر نے کمال اس میں کیا ہے بڑے اچھے شورٹس گئے ہیں انہوں نے ایسا دیکھا کہ میں نے کہا جی پروڈیسر میں ہی ہوں میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا آپ یہ ایک بڑا مرحلہ ہے میں کہتا ہوں شاہد وہ لوگ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بے شمار ڈریکٹرز ہیں رائٹرز ہیں پروڈیسرز ہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ڈریکشن یا ایکٹنگ یا پر ڈریکشن اور پروڈکشن کے ساتھ پیرلل اسی پروجیکٹ میں کچھ اور چیز کو بھی سمال رہے ہوں اور آپ تو اس میں شیف بھی ہیں انکر بھی ہیں ایسا یہ اور آپ پروڈیسر بھی ہیں ہاں جی یہ کیسے یہ ایسا کہ جو دوبارہ میں یہ سارا کریڈٹ اپنے پروڈیسرز کو دینا چاہوں گا نیم بھائی ہو گئے ہیں ہنیب بلوچ صاحب ہو گئے ہیں انہوں نے دو لوگوں نے اس کو پروڈیس کیا کہ وہ آپ کو پیٹرن میں ایک اس میں ہاں انہوں نے شروع کا پیٹرن جو ہے وہ بنا کے دے دیا کہ یار پروگرام کا یہ فورمیٹ ہیں اور اس طرح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہنیب بلوچ صاحب پہلے نیم صاحب کرتے تھے پھر اس کے بعد ہنیب بلوچ صاحب انہوں نے کیا وہ آج کل پشاور میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ میں خود کروں گا مطلب میں کروں تاکہ بجا یہ ہو کہ اگر ایک پروڈیسر باہر جائے ہی رہا ہے چاہے وہ اینکر بھی ہے چاہے آپ کا ہوسٹ بھی ہے لیکن ہے تو پروڈیسر تو وہ کر سکتا ہے اور وہ موقع بھی یہی سے اسی نیٹ پرک سے مجھے ملا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے شوز خود پروڈیس کرو کیا بات اور پھر جب وہ شوز جب آپ کو اتنا کانفیڈنسلی ایک چیز دے دی جاتے کہ یار ٹھیک ہے کرو اپنی مزاج سے اپنی مزاج سے مطابق کرو اپنی ٹائمنگ کے مطابق کرو پھر آپ ناکام نہیں ہو سکتے پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے ہاں جہاں پہ بہت ساری پابندیاں ہو اس سائٹ پہ جانا ہے اس سائٹ پہ نہیں جانا ہے یہ پکانا ہے یہ نہیں پکانا یہ فریم لینا ہے نہیں لینا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ایسا کچھ بھی نہیں بس ٹھیک ہے یار تم جاؤ جہاں پہ تمہیں اچھا لگے جیسے لگے کر لو تو پھر چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں کیا بات ہے جی اچھا اسی کنٹینیوٹی میں جو ایک بہت زپردست اچیومنٹ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ بھی ایک بلسنگ ہے کہ ساتھ ساتھ اپریسیشن نہ صرف ہے کہ وہ الفاظ کی صورت میں مل رہی ہوتی ہے بلکہ بہت ساری دوسری اچھیومنٹس بھی ہیں ہم لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پہ سر بشمار ایسے چھوٹے چھوٹے مواقع ہم لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو کہ یقین کیجئے کہ کہیں نہ کہیں ہماری طاقت کو انرجی کو بڑھا بھی دیتے ہیں اور آگے اس قوالیٹی جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس میں یا تو ایک کنٹینیوٹی بھی آ جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ ہم اس میں مزید کچھ ایڈ کر لیتے ہیں سو ایک آپ کو ایوارڈ ملا ماسٹر شیف ایوارڈ اور دوزار انیس میں پیرنٹ نہیں آپ کو ملا اس کی کہانی تھوڑی سی شیئر کریں سب سے پہلے تو ان سارف کیٹس کی بات کروں گا جو خیبر نیٹ ورک سے مجھے ملے میری زندگی کا سب سے پہلا سارف کیٹس جو تھا وہ فوڈ ان ٹرائول پہ مجھے ملا اور فوڈ ان ٹرائول پہ وہ سارف کیٹس جو جس کی اس کی اہمیت باقی چیزوں کی بھی بہت امیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ جو پہلی پہلی چیز آپ کو ملی ہوتی ہے جو کامیابی جس کو اکنالج کر لیتا ہے آپ کا ادارہ سب سے پہلی ایک پہلی والی چیز وہ زیادہ اہمیت کی ہاں ملتی میرے لیے اور وہ کامران صاحب کے اس پہ سائن ہوئے ہوئے ہمارے سیو صاحب کے اور پھر اس کے بعد اور سارف کیٹس ملیں مختلف چیزوں پہ ملیں لیکن پھر رمضان ٹرانسمیشن پہ سپیشلی جو ان کے مجھے سارف کیٹس انہوں نے دیئے مجھے کیش پرائس دیئے گئے عموما یہ خوندور خیبر اور فوڈ ان ٹرائول کے لیے جب پکنک میں کرتا تھا تو مجھے اس کے لیے ہر اپیسوڈ کی لیکس سے کیش پرائس ملتا تھا سیو صاحب کی طرف سے تو وہ بہت زیادہ اور پھر اس کے بعد جب ماسٹر شیف کی بات آتی ہے تو میں پتہ نہیں شاید آپ کو بھی لگے اور شاید سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی لگے کہ کچھ بٹرنگ ہو رہی ہے لیکن بٹرنگ نہیں ہو رہی یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہیں پہ کام کی اور یہیں پہ سب کچھ دیکھا کہ ٹرینڈ سیٹر ہیں یہ لوگ اور یہ جگہیں ہیں تو اس میں ان لوگوں کو جو کہ یہاں پہ کام کرتے تھے ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیئے گئے چونکہ میں انہی ہی کا شیف ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا بھی آگے بھی تو انہوں نے جب مجھے ماسٹر شیف کے لیے پہلے شو پلان ہوا تھا کہ یہیں پہ دیں گے پھر الگ سے ایک سولو شو کیا گیا میرے لیے کیا بات ہے میں اب شاید وہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاؤں کہ یار کہ ایک بندہ جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے اور اس بندے کا میڈیا میں کوئی بندہ نہیں ہے مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اگر آپ نے میڈیا میں جانا ہے کوئی گارڈ فادر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرے نہیں ہیں تو آپ کے پاس پھر پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں لگائیں آپ پہ پہ پر پروڈیویسر بن کے تو ایرون آج ہو کچھ کر لیں یا پھر آپ کے پاس ستنا پیسہ آپ گانا بنا لیں آپ کچھ بھی کر لیں جس فیلڈ میں جانا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے سورسز ہونے چاہیے تو آپ جائیں گے لیکن یہاں پہ تو بالکل اس سب کچھ غلط اس کے خلاف ہوا کہ نہ تو میرے پاس پیسہ تھا نہ کوئی گارڈ فادر نہ کوئی اور اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کام بھی ملا شہرت بھی ملی اور پھر آپ کو اس کی اکنالیجمنٹ بھی کروائی گئے کہ دیکھو یار ماسٹر شیف کا ایوارڈ دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کی وجہ سے ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں تو یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یار ایک بندے کو جس طرح ذکر میں نے کیا کہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آنا جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اسلامباد میں یا پنڈی سائٹ پہ یا میڈیا میں یا پھر جس کی اپنی فیملی ہی اس چیز کے خلاف ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ جن کے ساتھ آپ کرنے آئیں جو آپ کے کچھ نہیں لگتے اور وہ جو ہے آپ کو بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے آپ کو اکنالیج بھی کروا رہے ہیں ساتھ میں وہ ایوارڈ بھی دے رہے ہیں تو اس کی اہمیت اور وہ جو ہے اس کی یاد یا پھر یہ کہیں کہ میری طاقت جو ہے وہ ہے کہ جب بھی میں اپنے روم میں جاتا ہوں میں نے اپنے بیڈ روم کے بالکل جو انٹری آپ کی ہوتی وہیں پہ وہ ایوارڈ لگایا ہوا ہے کیا بات ہے تو میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو انرجی آ جاتی ہے اور مجھے اب یہ آپ نے کہا ہے کہ فریج میں سے نکل آنا تو مجھے لگتا ہے کہ میں فریج میں سے اسی وجہ سے نکلتا ہوں تروں تازہ رہتے ہیں کہ میرے جو سارڈکیٹس ہیں اچھا ایک اور چیز مجھے یاد اب آ رہا ہے باتوں باتوں سے مجھے مطلب میری جو ریسپیز جو تھی میری جتنی ساری ریسپیز تھی وہ یہیں کے اغبارز میں اغبار خیبر میں اور کے ٹو ٹائمز میں وہ شایع ہوتی تھی سنڈے میکزین میں آتی تھی کیا بات ہے تو یہ اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات کی بات ہے کل رات کی بات ہے کہ ایک ہمارا کلینڈر تھا جس پہ سب کی جو سٹارت ہیں ان کی تصاویر تھی بڑے بڑے سراز کی خیبر نیٹور کی ان میں میری بھی ایک تصویر تھی پکنک کی فوڈ اینڈ ٹرائول کی جو ایک پیج تھا منت کا وہ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اپنے پاس میں اس کو رات کو دیکھا میں نے اپنے بانجے کو کہا اس کو خراب مت کرو یہ دوبارہ مجھے نہیں ملنے والا نہیں بھئی ہم دوبارہ بھی آئیڈیاز دیکھیں نا نئے سے نئے آ رہے ہیں مجھے پتہ چل رہے ہیں نہیں لیکن وہ پتہ کیا وہ فیل نہیں آئے گی نا وہ مزہ وہ جو اس وقت جو مجھے اپنے آپ پر ایک غرور سا ہوا تھا یا اب بھی ہوتا ہے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار اس پہ بھی میری تصویر آئی تھی ایک ویلیو ہوگا تو وہ ایوارڈ کے ساتھ ساتھ تیس انہیں چیزوں کو میں نے اس لئے منشن کیا کہ یہ چیزیں بھی ساری ہوئی ہیں اور وہ سارے خبارات تقریباً تقریباً میرے پاس پڑھے ہیں سنبھال کے میں نے رکھے ہیں میری پروپٹی کے ڈاکومنٹس جہاں پہ پڑھے ہیں وہیں پہ یہ بھی پڑھے ہیں سیریسلی اور ان کو جب بھی کبھی میرا دل تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ دیکھ لیں جی اور جیسے ہی دیکھتا ہوں سب کچھ ریفریش ہو جاتا ہے سب کچھ تازہ ہو جاتا ہے کیا بات اور یہ چیزیں نہ صرف مطلب ہمیں یہاں پہ ترو تازہ رکھتی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شروعات میں جب آپ نے سٹارٹ کیا آٹومیٹیکلی بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں وہ چاہے سکرین کے لیے ہو یا ویسے بھی عزت افسائی کے لیے بلایا جاتا ہے بے شمار جگہوں پہ ایک بڑا مزے کا آپ نے ایک کمپٹیشن بھی جج کیا تھا جس کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیے کمپٹیشن تو بہت سارے جج کی ہیں لیکن جس کمپٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کے پی کے گورنر ہاؤس کی کے پی کے گورنر ہاؤس میں ایک کمپٹیشن جو ہوا وہ یہ کہ مختلف جو سنٹرز ہیں یونیورسٹیز ہیں کے پی کے کی ان میں سے ککنگ کمپٹیشن ہوا وہاں پہ اس کو سکھاتے تھے یا جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں سارے کے پی کے جتنے مہاں سے سب لوگ آئے ہوئے اور گورنر صاحب جو ہے وہ چیف گیسٹ ہے اور انہوں نے ہی سارا خرچہ ہوتا آیا تھا تو وہیں پہ بھی میں میں نے خیبر ٹی وی کو بھی پریزنٹ کیا تھا اور ساتھ میں ایزا شیف جج جو ہے وہاں میں ہی تھا مردلہ میرے ساتھ دو ایک اور تھے جو جج تھے لیکن وہ میرے انڈر ہی تھے تو وہ بھی اور اس ہی میں ہم نے پھر ریکارڈنگز بھی کی تھی خوندور خیبر کی تو وہ اس کو سامنے اس میں جو مختلف یونیورسٹری سے اور مختلف جگہوں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے تو تب بھی مجھے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی جب مجھے پہلی دفعہ ایوارڈ دیا گیا تھا کہ وہ سب مجھے جانتے تھے اور کسی نے کسی جگہ پہ وہ انسپیریشن آتی تھی کہ یار آپ کو دیکھا تھا تو ہمیں بھی شوق ہوا تھا کہ ان کی طرف آیا جائے پختونز کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر لیکن جو ہزارہ سائٹ سے کچھ لوگ آئے تھے وہ بھی ایسا ہی تھا تو وہ بڑا اچھا رہا تھا اور پھر اس کے بعد یہ باقی جگہ پہ جس طرح کمپیٹیشنز ہوتی ہیں مطلب مختلف جو برینڈ ہے وہ کراتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں مختلف یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے تو ان میں تقریبا تقریبا پشاور میں چار پانچ ایسے ایونٹس ہیں جس میں ایزا جج میں گیا ہوں یا ایزا سیلیبرٹی شیف کہہ لیں اس کے طور پہ گیا ہوں مختلف جو نام ہم جوان ہنر میلا اور کچھ اس طرح کے نام ہیں ابھی بھی ریسنٹلی گورنمنٹ کا یہ پی ایم صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے جو آن لائن آپ کو کوکنگ یا ہوتلنگ کورس کراتے ہیں ملکل شیف کورس کراتے ہیں ہون دی سیڈ بھی کراتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے خود مجھے بلایا ہے کہ آپ کریں اور اتفاقا انہوں نے گروپ میں بھی آئے کہ ہم کچھ دیتے بھی ہیں کلاسز پیسے تو آ جاتا ہے کہ چلے یار اگر ایک بننے کو سکھانا ہے ویسے ہی سٹوڈیو میں یا پھر گھر میں یا اس کے گھر جا کے تو ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے لیکن آن لائن جب آپ کراتے ہو تو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ملکل تو وہ بھی چل رہا ہے تو یہ تو بہت زبردست چیز ہے سر ماشاءاللہ کیونکہ میں یہی بیسے کے لئے اگلا سوال میں رہی تھا کہ بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بچے دیکھ کے آئے اور انہیں کہا کہ جی آپ کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوئے ہم بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ہمیں الحمدللہ بلیسٹ ہم لوگ رہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں وہ رستہ مل گیا اللہ نے رستہ ایک دکھا دیا وسیلے بہت سارے ہمیں اللہ نے دے دیا کہ کئی نہ کئی ہم نے وہ چیزیں اچیو بھی کر لیں کر بھی رہے اللہ تعالیٰ اور بھی ماشاءاللہ اس میں عزت دے لیکن جو یونگسٹرز ہمیں آسانی سے ملی بلکل میں کہوں گا کہ بہت ساری جو ایک سٹرگل جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ہفتے بعد ہی سکرین مل گئی تھی ایسا ہی ہے میں آیا کسی اور اور مقصد سے تا اور اچھا وہ بڑے مزی کی سٹوری ہے میں تب میں بریفلی آپ کو بتا ہوں آپ کو شاید یاد ہے جی جی میں نے آیا تو یہاں پہ داری بات ہے جب آپ نے آیا جاؤ تو وہ جونیرز کو ایک الگ طریقے تریکی کیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے کہ اب میں آیا انٹرنشپ کرنے ہوں انہوں نے مجھے کہا آپ کی انٹرنشپ ایک سپٹ ہوگی تو آپ کھلائیں کچھ میں دیکھو اموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے موکو پہ لوگ ایک پاو والا مٹھائی کا دبا لاتے ہیں اور سب کو تھوڑی تھوڑی یہ لیں یہ لیں اب وہ بھی نہیں لاتے ہیں میں نا گھر سے اتنا بڑا دیش کا فرائیڈ رائز کا چینیز پلاو بھی جس کو کہتے ہیں پر نوکے لکے تھڑا یہ لیں سارے ہوتا دیکھ رہی کیا ہے میں نے کہا میں نے بنائے آپ لوگوں نے کچھ کھانا ہے تو میں بنائے لے آیا ہوں تب ذرا اچھا تو تم شیف بھی ہو کہا گیا نا اے تو کوکن بھی کرتے ہو میں نے کہا جی اچھا اب انہوں نے بھی کہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ سار کو بھی بھیجوائے کہ آن بھائی انہوں نے بھی کھائے اور مدسسر ہوتے تھے یہاں پہ مدسسر کا ایڈیا تھا کہ چلو اماد کو کسی دن ایسے ہی صبح مارننگ شوز جس میں آپ کا ایک کتو سیر وچ شیف میں چیئر چلتا تھا مجھے بھی یاد ہے سام اس میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تو میں نے تھب سے پہلا اعتراض بلکل نہیں آتا تو میں نے یہ کیا تھا میں نے کہا آپ مجھے ایک پروفیشنل شیف کے ساتھ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے سکرین مجھے دل تو بڑا کیا ایک دا مچھلا کہ یار میں ٹی وی پہا ہوں گا لائف شو میں لیکن میں نہیں 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 میں کیسے کرنا ہوں گا ساتھ اور وہ کیسے ہوگا مانیج تو مجھے یاد ہے میں آکے صبح کتری دیر اپنے آپ کو چپڑے چپڑے مار کے میں نے کہا یار حوصلہ اور کرنا ہے لیکن وہی پھر بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کی سپورٹ تھرو آؤٹ رہی اور وہ کیسے وہ گھنٹا گزرا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے میرا خیال سب سے پہلی ٹیلیویجن پہ ریسیپی بھی بنایتی اور مزیدار بات یہ کہ وہ ڈرتے ڈرتے میں نے بنا دی اور اب میں ان کا ریاکشن دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ چکھیں گے اور بتائیں گے اور احمد بھائی نے اس کو اسے ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرتی مجھے ایسے اشارہ کیا کہ تو میرے نا ایسے کلٹری اس کے بینز کے یہ گوڈ بن گی ہے تو یہ تو اسرا کی سٹوری تھی اور وہ اسرا سے وہ ہوا کہ چلو جی اب آپ کدر آزر شیف پھر رمضان میں کچھ مجھے بھی موقع ملا اور وہی بات ہے کہ اس میں تھرو آؤٹ یقین کریں یہ بھی نہیں کہ ابھی سامنے بیٹھے اور میں لفاظی کروں میں اپنے ایکسل کوکنگ شوز میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ جس سے بھی آپ کو کچھ چیز سیکھنے کا موقع مل جائے آپ سیکھ لیتے ہیں آپ اسے استاد کا درجہ دیجئے ویلیو کریں اس چیز کو کیونکہ دنیا اتنی پریکٹیکل ہو چکی ہے کہ کوئی آپ کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ وہ فالتو بولاوہ لفظ بھی نہیں دینا چاہتا آج کل اتنے لوگ بزنی ہیں مسروف ہیں اور اس میں اگر آپ کی کوئی واقعی نیک نیت اس سے اسلا کرتے ہوئے کچھ آپ کو چیز سکھا جاتا ہے بتا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آپ کے لیے بلیسنگ ہے اور اس چیز کو ویلیو کیجئے آنے والے جو بچے ہیں میں اسی لیے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو کچھ اس حوالے سے گائیٹ کریں کہ کس طرح سے اب تو چونکہ ان کو ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا بھی یہ جا ہے کہ وہ ہمارے ٹائم پر تھوڑا سے کم تھا یہ اتنا زیادہ نہیں تھا اب تو اتنا ہیں کہ آپ کے پاس بشمار پلیٹ فارمز ہیں اماد ایسا ہے کہ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر آج سے بیس سال پہلے کی طرف جائیں تو ہم لوگ جب کوکنگ کرتے تھے تو کہتے تھے یار کوک ہے یا ببرچی ہے یا شیف تو خیر اب لوگ کہنا شروع ہو گئے تو اب جو ہے وہ دور بدل چکا ہے اب تو ہوتل انڈریسٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگ سمجھ گئے اس چیز کو کہ دنیا کے بہترین جو شیف ہیں وہ مرد ہیں ٹھیک ہے خواتین علاقے گھروں میں بہت کام کرتی ہیں ہمارے ایشیا میں لیکن اگر اچھے شیف جو ہیں وہ مرد ہی ہیں تو ان کو خالی شیف ہی نہیں مردنا نا انہوں نے بے شمار گھر کی اور چیزیں بھی مانیش کرنی ہیں ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس میں پیسہ بہت ہے ایک بالکل ہے سیلریز بہت اچھی ہیں اتنی اچھی سیلریز ہیں کہ اب لوگ اگر کہتے ہیں ایم بی اے کرنا اور شیف کی طرف بھی جانا ہے تو دونوں میں سے چوس کون سا کریں ایم بی اے والے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو مختلف مارکٹنگ والے بہت سارے مل جائیں بہت جو انجینئرز مل جائیں گے اور وہ جاپ پہ نہیں ہوں گے شیف جو ہے وہ جاپ لیس نہیں ہے وہ کئی نکی پہ اجیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں آپ نے کھانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے اچھا دوسری جو اہم چیز ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ضرورت جو پیسہ ہے وہ وقت کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے آپ کے پہشات کی آپ کی ضروریات کی ضرورت ہیں تو پیسہ بہت اچھا ہے اس میں سیلریز اتنی اچھی سیلریز ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ایم بی اے کر کے اتنا اگر میں اپنی اوپر خرچ کروں گا تو لاگ ڈیٹ لاگ کا کورس کر کے باہر کے ممالک میں پھر ہمارے شیف کی کتنی ویلیو ہے لوگ پسند کرتے ہیں یہاں کے شیف کو کہ یار یہ جو ہے اچھے ہیں چاہے جو بھی بناتے ہیں پاکستانی ہو ایشین ہو یا کانٹینلٹ انگلیش کچھ بھی ہو اچھا بنا لیتے ہیں تو وہ زیادہ پلاس پوائنٹ ہے کس طرف اگر لوگ آتے ہیں تو سوشل میڈیا نے تو اس میں اہم کردار ادا کیا ہے میڈیا نے چاہے پرنٹ میڈیا ایک ٹرونک میڈیا ہو لیکن لوگوں کی سوش بدلی بھی اس لیے بھی ہے کہ یار یہ بھی بہت اچھا ہے ایک اچھی فیلڈ ہے اور اس طرف جانا چاہیے اب ان کو اس چیز کو سکل سکل کی طور پر آپ کی گورنمنٹ کا ابھی جو ریسنٹ لی چل رہا ہے پروجیکٹ کامیاب جوان اس کی اہم کٹیگریز میں جہاں پر بہت سارے سکلز میں یہ ہے اس میں یہ شامل ہے کوکنگ ہے کوکنگ شامل ہے کہ چاہے آپ ٹرائولنگ کرنا چاہتے آپ ہوتلنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوکنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں بیکنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں اور جس طرح جہاں پر بہت ساری فیلڈ میں گورنمنٹ موقع دے رہی ہے وہاں پر اس کو دے رہی ہے تو یہ بھی قابل تعریف بات قابل تعریف ہے اور بلکل مقصد یہ تھا کہ کسی بھی شعبے کو پیشے کو یا ہنر کو حکیر مت سمجھیں ایک وقت تھا جب ہم اپنے بزرگوں سے بوڑوں سے کہہ دیا نا کہ میں شیف بننا چاہتا ہوں ہن تو بورچی بنیں گا جی میں کچھ سلائی کڑھائی کروں ہن تو درزی بنیں گا جی میں کچھ کسی کے بال کٹ کے اس کو سٹائل ہن تو نہ ہی بنیں گا اللہ کہ اگر وہ لوگ ابھی زندہ ہوں اور وہ فیشن ڈیزائنر کے نخرے دیکھیں شیف کے نخرے دیکھیں تو وہ تو مری جائیں دوبارہ اب بورچی آپ کے شیف ہیں اب وہ نہ ہی آپ کے بیٹیشنز ہیں اب وہ درزی آپ کے ڈیزائنرز ہیں تو وقت جو ہے نا کافی حد تک اس میں ویریشن آ چکی ہے بدلاو آ چک ہے اور لوگوں نے سکل کو یا آپ کے ہنر کو ویلیو کرنا جو ہے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے کہ جو کام جو ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں وہ بے شمار لوگوں کو نہیں دی ہیں تو اس پہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب ہے کہ مضبوط کریں بے شمار لوگ آپ کو ڈیگریٹ کریں گے وہ چاہے فیملی میں ہیں چاہے آپ کے فرنڈ سرکل میں ہیں بے شمار آپ کے بیچ میڈز جو آپ کے لیجے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ آپ کو ایک کمپٹیشن کی دوڑ میں ڈالنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو وہاں جائیں گے اچھا تم یہ کرو گے یہ کیا پھر کیا تو زندگی جو ہے نا آپ کو بے شمار ایسی چیزیں دکھائے گی بے شمار ایسے لوگوں سے ملوائے گی جن میں کچھ پوزیٹیو بھی ہیں کچھ نیکیٹیو بھی ہیں تو نکلیے گا ان چیزوں سے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنے سکل سیٹ کے اوپر فوکس کیجئے کیونکہ اس میں نہ صرف آپ کی خود کی بیٹرمنٹ ہے اور اس میں مطلب ہے کہ آپ کے خاندان کی بھی بیٹرمنٹ ہے اور الٹیمیٹلی آپ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ اچھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی سنبھال رہے ہیں اور آج کل کے دور میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تھانکیو سو مچ عیمت بھائی بہت بہت تیک ویلیویبل ڈسکشن رہی اس میں فان ایلیمنٹ بھی رہا مزہ بہت آیا گھنٹے سے ماشاءاللہ اپری چلے گئے ہم اور وہ بات ہے کہ فلو ایسا تھا کہ مجھے بھی نہیں اندازہ ہوا بہت ساری باتیں باقی رہتیں ہیں بے شمار باتیں باقی رہتیں ہیں پھر کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں گے دوبارہ تمہارے پاس مائک ہوگا میرے پاس دوبارہ مائک ہوگا اور میں سپیشل اس کا ایک سیزن ہم لوگ انشاءاللہ رکھیں گے جب بھی اور اس میں ہم دوبارہ بہت بہت شکریہ اور یہ بات منشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی یہ میرا پہلا پروگرام ہے اور جہاں پہ باقی جگہ پہ مواقع وہاں سے آئے یہ بھی اسی طرف سے آیا ہے تو اس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ سب کا شکریہ میرا بھی یہ پہلا ہی پروگرام ہے ایک طرح سے اور مجھے بھی یہ موقع ماشاءاللہ یہیں پہ ملا سو بھئی کوئی بات ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بلیسٹ ہیں میں پھر صحیح بات کروں گا سو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اس سیشن کو پسند کریں گے اور جتنا بھی یہ سیزن چل رہا ہے کہ اس میں اگر آپ لوگ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو یوٹیوب پہ جائے گے پاڈکاس ورائیٹی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تمام اپیسوڈ وہاں پر موجود ہیں کمپلیٹیڈ اور اس کے علاوہ وہ پلیلیسٹ بنیوی ہے جا کے آپ نے صرف ٹائپ کرنا ہے میرے پاس مائک ہے آپ کو وہاں پر جناب تمام اپیسوڈز مل جائیں گے خیبر کے ماشاءاللہ تمام سٹارڈز آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ اون فیس بک پاڈکاس ورائیٹی کو جا کے لائک کر لیجئے اون ٹک ٹاک پاڈکاس ورائیٹی کو وہاں پہ بھی آپ نے لائکی کرنا ہے یا فالو کرنا ہے اس کے علاوہ جناب انسٹرگرام پہ بھی پاڈکاس ورائیٹی کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں سپوٹی فائی پہ ضرور آپ لوگ سنتے رہے گا اس سیشن کو اور اسی کے ساتھ جناب ہمارے جو خیبر نیٹ ورک کی جو افیشل پلاتفارمز ہیں اور وہاں کی جو افیشل سائٹس ہیں ان پہ بھی آپ لوگ ہمیں جناب جا کے تسی سانو پھار ساکتے ہو تو اسی سیشن کے ساتھ جناب میں چاہوں گا آپ سے اجازت اور انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے وفا کی تو آپ سے نیکس پروگرام میں ایک اور جگ مقاتے ستارے کے ساتھ ملاقات ہوگی تل نیکس پروگرام اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بار